کی فتح آباد میں لگا تار ہوا زریلی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو آنکھوں اور سانس لینے میں کافی زیادہ دکتیں ہو رہی ہیں فتح آباد کا ایکیو آئی چار سو تیتر کے قریب پہنچ چکا ہے جو کی بہت خراب مانا جاتا ہے دیکھیں جنرلتہ ٹی وی کے سموعداتا رمیش قبار کی ریپورٹ کسانوں دورہ دھان پرالی جنانے کا سلسلہ لگا تار جاری ہے فتح آباد میں ائر کوائٹی انڈیکس کی بات کی جائے جو آنکھڑا جو ہے چار سو تیتر کے پار کر چکا ہے وہیں کسی بیواغ لگا تار کسانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ دھان پرالی نہ جلائیں میں اپنے سیوگی کو کہوں گا کہ دکھائیں ایک بار کی جو فتح آباد جلہ ہے پورا جو پرالی کی دھوہ کی آگوست میں آ چکا ہے لوگوں کو کافی دکتوں کا اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سانس کے مریجوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں جو آنکھ جلن کے معاملے جو سامنے آ رہے ہیں اور ان کے مریجوں کی سنکھیا بڑ رہی ہے کسی بیواغ دوارہ جو گرام پنچائت تھی یا جو سیکٹری تھے گرام انسی ترپیون انہیں نوٹس بھی دیئے گئے تھے کہ ان کے گاہ میں جو پرالی عدک جل رہی ہے اس پر روک لگائے جائے اگر فتح آباد جلے کی بات کی جائے تو اب تک 235 کے قریب کسانوں دوارہ دھان پرالی جلانے کا سلسلہ کیا گیا ہے جس کو لے کر کرسی بیواغ دوارہ ان سے قریب تین لاکھ کا جرمانہ بھی مسئولہ گیا ہے وہیں جلپ رہنسل لگاتر عدکاریوں سے بیٹھک کر رہا ہے اور کسانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ دھان پرالی نہ جلائے میں شکریہ کہوں گے جس پرکار سے وہاں جو سامنے آ رہے ہیں انہیں بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں چالک دن میں جو لیٹے جلا کر چل رہے ہیں کیونکہ وہاں کی گتی جو ہے تھم چکی ہے وہیں کسی بھی آگ کے عدکاریوں کہنا ہے کہ کسانوں سے لگاتر وہ اپیل کر رہے ہیں جو کسان باز نہیں آ رہے ان کا جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسان دھان پرالی جلا رہے ہیں بتا دوں کی اگامی جو جس پرکار سے دیوالی پر آ رہا ہے اور کسانوں کو اپنے کھیتوں میں جو اگامی فصل کی بجائی کرنی ہے اس کے چلتے کسان لگاتر جو جو دھان پرالی کی آگ لگا رہے ہیں آنے والے سمیں میں جو آئیکیو اب دوستیتر پار کل چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہیں آگڑا پانچ سو پار جائے گا جس سے عام لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسان دھان پرالی جلانے کا سلچلہ یوں ہی جاری رکھیں گے یا کسی بیواغ کی اپیل کسانوں پر کوئی اثر لائے گی جنتہ ٹیوے کے لیے فتیواز سے ریمیز کمار کی ریپورٹ اگاتار جو پردیوشن کا اسطر ہے وہ یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں دکتیں بھی ہو رہی ہیں ایکیو لیول جو ہے وہ دن پردی دن خراب یہاں پر ہوتا جا رہا ہے حالانکہ ابھی دیوالی آنے میں سمیں ضرور ہے لیکن ابھی بھی ستی آپ یہاں پر دیکھئے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ دھند کا جو کالا دھوہ ہے وہ یہاں پر چھایا رہا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے اور نتیج تر یہ کہ اب چھوٹے بچے اور جو خاص کر بزرگ ہیں انہیں کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب کیونکہ گراب تین میں پابندیاں کیا کچھ ہیں وہ بھی ہم آپ کو پوائنٹس کے ذریعے دکھا رہے ہیں گہر ضروری نیرمان پر روک لگائی گئی ہے اس کے بعد توڑ پور گتی ویڈیوں پر بھی روک گیا پر لگا دی گئی ہے